آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پریکٹیکل بیسٹ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس چینل پر آپ کو سائیکوالوجی کی پریکٹیکل سے ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں وہ بھی اویلیبل ہوں گے تو آج ہم فرس پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے مولر لائر ایلوشن تو دیکھتے ہیں کہ جب بھی پریکٹیکل کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں لکھنی ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے کونٹینٹس سب سے پہلے جب بھی پریکٹیکل لکھا جاتا ہے اس پر انٹرڈکشن کا پوشن ہوتا ہے انٹرڈکشن میں مین ہیڈنگز ہوتی ہیں جو اس اسپیسیفک پریکٹیکل سے ریلیٹڈ کونسیپس ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں جیسے کہ مولر لائر ایلوشن کا کونسیپٹ ایلوشن سے ڈیرائیب ہوا یعنی مولر لائر ایلوشن جو وہ ایلوشن کی ایک جو ہے وہ ایکزیمپل یا کیٹیگری کہہ سکتے ہیں اور ایلوشن کا کونسیپ جو ریلیٹڈ ہے that is پرسیپشن پرسیپشن سے ریلیٹڈ ہے ہم پرسیپشن ایلوشن ان کو ڈیفائن کریں گے then ہم آپٹیکل ایلوشن کی ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہیں ان کو سٹیڈی کرتے ہیں اور سپیسیفکلی آپٹیکل ایلوشن میں ہم آج مولر لائر ایلوشن کو کا پریکٹیکل پرفارم کریں گے اور جو میتھوڈ ہم یوز کریں گے کلکولیشن کے لیے that is method of average error then method کا پوشن ہوتا ہے method کے پوشن میں سب سے پہلے hypothesis لکھا جاتا ہے hypothesis ایک guess ہوتا ہے about the result of your study یا result of your experiment ہم پہلے guess کرتے ہیں کہ ہمارا result یہ آئے گا تو وہ hypothesis کہلاتا ہے variables ہوتے ہیں دو طرح کے independent variable and dependent variable independent variable is under control of experimenter and dependent variable جو ہوتا ہے جو چیز ہم مئیر کر رہے ہوتے ہیں specific practical میں وہ ہمارا dependent variable ہو جاتا ہے اس کے بعد apparatus and materials apparatus and materials میں جو چیزیں use ہوتی ہیں جو practical میں ہمارا apparatus use ہوتا ہے وہ mention کیا جاتا ہے experimenters details and subject details ایک experimenter ہوتا ہے ایک subject ہوتا ہے experimenter کنڈکٹ کروا رہا ہوتا ہے اور اس سبجیک پہ ہوتا ہے جس پہ کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے experiment تو ان کی details ہم دیکھیں گے then procedure پر آ جائیں گے کس طرح سے perform کیا جاتا ہے ساتھی observation table and calculation آپ کو available ہوگا اور اس کے بعد subject report experimenters report آپ کی subject کو کیسا feel ہوا یہ practical performance کے دوران اور اس practical کا part بننے کے حوالے سے کیسا وہ feelings تھیں کیا feelings تھیں اس کی excited تھا نہیں تھا confused تھا یا جو ہے اس کے لئے بہت اچھا experience تھا تو یہ experimental subject report میں ہم دیکھیں گے then experimenters report experimenter بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کو کیسا لگا یہ experiment یا practical perform کروا کر then results and conclusion وہ base کریں گے ہمارے جو table یا جو readings ہماری آئے ہوں گے اس کے اوپر سب سے پہلے aim and purpose ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارا question کیا ہے ہمارا problem کیا ہے ہم determine کرنے جا رہے ہیں the extent of muller lie illusion by the method of average error کہ illusion muller lie illusion کتنا create ہوتا ہے اور اس کو ہم calculate کریں گے average error ایک method ہے اس کے through perception کیا ہوتی ہے perception یہ ہے کہ آپ کی جو sensory information جا رہی ہے آپ کی sense organ جو بھی sensory information receive کر رہے ہیں آپ کا brain اس sensory information کو کس طرح سے interpret کر رہا ہے تو interpretation of sensory information is perception simple اگر single line definition لکھی جائے باقی illusion پر آ جاتے ہیں آپ کا جو brain ہے اگر misperceive کر رہا ہے کسی sensory information کو تو وہ illusion کہلاتا ہے misperception of sensory information is illusion تو illusion کی بہت ساری types ہوتی ہیں visual illusions ہوتی ہیں خاص طور پر then auditory illusions ہوتی ہیں یعنی آپ کی ہر sense organ سے related illusion ہو سکتی ہے یہ جو بہت زیادہ جن کو پڑھا جاتا ہے وہ ہے visual illusions اور auditory illusions تو سمپل اگر پوچھا جائے تو آپ بتا سکتے ہیں misperception of sensory information is illusion یہاں پر جیسے ایک اگزامپل کوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ rail road track جو ہے جب ہم بہت دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ دونوں converge ہو رہے ہیں track پورا converge ہو رہا ہے لیکن وہ in actual converge نہیں ہو رہا ہوتا وہ ہمیں distance کی وجہ سے convergence اس کی لگ رہی ہوتی ہے جس کو linear perspective کا concept بھی کہا جاتا ہے then اس کے بعد آ جاتی ہے types of illusion cognitive illusion آپ کی سوچ جو ہے وہ negative سوچ بھی ہو سکتی ہے یا ایسی سوچ develop ہو آپ کی جو آپ آپ کو لگتا ہو کہ یہ بالکل correct ہے اس کو ہم cognitive illusion کی category میں لاتے ہیں اور جس طرح سے آپ کا brain جو چیز interpret کر کے بتا رہا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی بس specific انداز سے جب interpret چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ cognitive illusion کی category میں آ جاتی ہے آپ کو خود اپنی سوچ سے جو ہے وہ دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے یوں سمجھ لیں آپ physiological illusion میں جو best example ہوتی ہے وہ after image کی ہوتی ہے جیسے آپ بہت bright light کو مسلسل دیکھ رہے ہوں یا سورج کی روشنی پہ آپ کے نظر پڑی ہو کافی دیر تک تو آپ کے brain کے specific جو parts ہیں وہ active ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اپنی نظرے اگر کسی plane page پہ plane sheet پہ دوسری طرف کریں تو تھوڑی دیر کے کیونکہ وہ brain کے parts active ہوئے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہی light آپ کو کسی plane part پہ یا کہیں اور بھی نظر آئے گی تو یہ physiological illusion کہلاتا ہے physical illusion جو ہے وہ جیسا کہ اب یہاں آج ہم molar lie illusion بھی پڑھنے جا رہے ہیں تو physical illusion کی category ہو جاتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھ کے illusion ہو رہا ہوتا ہے چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں جیسے ابھی railroad track example بھی آپ کو کوٹ کی اور اسی طرح اور example یہاں کوٹ ہوئی ہے کہ جب بہت clear weather ہوتا ہے تو mountains آپ کو اپنے سے قریب لگ رہے ہوتے ہیں اور جب haze موجود ہو weather environment میں آپ کے تو آپ کو جو mountains ہیں وہ دور دور اپنے سے feel ہو رہے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چل کے آگے پیچھے ہو رہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب humidity یا گردو خوبار environment میں موجود ہو تو چیزیں blur ہوتی ہیں نظر آتی ہیں تو جو چیزیں dark یا blur ہوتی ہیں وہ ہمیں اپنے سے دور لگتی ہیں تو یہ تین category s ہیں illusion کی اس کے پاس آجاتے ہیں مولر lie illusion پر مولر lie illusion کا یہ concept ہے کہ دو lines بالکل same length کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں perceive جو ہے وہ غلط ہمیں یعنی ان کی length different perceive worry ہوتی ہے just because کہ ان کی جو arrows کی arrangement ہے اس کی وجہ سے ہمیں miss perception ہوتی ہے جس کی ویسے illusion create ہوتا ہے اور یہ friends مولر نے اس concept کو بتایا اس لئے اس کو 1889 میں بتایا اس لئے اس بندے کے نام پر اس illusion کا نام بھی رکھا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مولر لائے illusion دونوں لائن سیم لیندھ کی لیکن صرف ہمیں ان arrows کی arrangement کی وجہ سے ایک feather headed ہے اور دوسرا arrow headed ہے اوپر والی جو ہے وہ arrow headed ہے اور نیچے والی جو وہ feather headed line ہے تو arrows کی arrangement کی وجہ سے وہ بڑی چھوٹی لگ رہی ہے لیکن ہے نہیں method of average error میں ہم کیا کرتے کہ ہم جتنی بھی errors آئیں گی جتنی بھی reading آئی گی اس کو ہم جو ہے وہ اس کا average calculate کریں گے اور اس لیے اس method کو use کیا جاتا ہے کہ ہم اس error کو calculate کر کے اندازہ لگا سکیں کہ کس error error کیا ایک subject نے کتنا illusion create ہوا اور اس error کو reading یعنی لینے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو subject ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ variable line ہے جو کہ آپ آگے بھی دیکھیں گے مولر لائر کارڈ کی picture بھی شو ہوگی کہ variable line جو ہے وہ پس طرح constant line کے ساتھ match کی جاتی ہے اور جتنا بہتر match کرے گا اتنا کم error ہوگا اور جتنا difference آئے گا وہ error زیادہ consider ہوگا تو اس method کو اور بہت سارے نام adjustment method error method method of average method of equivalency method کے different نام بھی موجود method پر آ جاتے ہیں hypothesis ایک گیس ہوتا ہے کہ ہمارا result آئے گا اور یہاں پہ hypothesis ہے feather headed line would be perceived longer than the arrow headed line point of subjective equality may be smaller than the standard stimulus standard stimulus جو line ہوتی ہے ہماری مولیلائے card میں 60 milimetre کے ہوتی ہے اور زیادہ تر 40 میں reading آ رہی ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا subject ہے وہ small perceive کرتا ہے line کو standard stimulus سے لکھا ہے subjective equality may be smaller اور feather headed line زیادہ بڑی لگ رہی ہوتی ہے as compared to arrow headed line میں نے آپ پیچھے feather headed مولر لائر کارڈ یوز ہو گا اس میں ascending and descending tries لیں گے اور dependent variable جو ہمارے پاس ہے point of subjective equality point of subjective equality میں مطلب یہ کہ کس point پر اس کو لگتا ہے کیا دونوں lines equal ہو گئی ہیں تو یہ ہمارے پاس dependent variable ہو جائے گا apparatus میں مولر لائر کارڈ ہوتا چھوٹا سا کارڈ ہے وہ یوز کرتے پیپر پینسل and کیلکیلیٹر کیلکیلیٹر پیپر پینسل جو ہے ریڈنگ نوٹ کرنے کے لئے کیلکیلیٹر کیلکیلیٹر کیلکیلیشن کرنے کے لئے یوز ہوتا ایکسپیرمنٹر ڈیٹیل سبجیک ڈیٹیل نیم ایج نیم ریویل نہ ہو سکے ایج جو ہے جس کیونکہ آپ نے کلاس فیلوس پر اپلائی کرتے ہیں کوئی ایکسپیرمنٹر بن جاتا کوئی سبجیک تو جو آپ کی ایج ہے وہ جنڈر آپ جنڈر سے ہیں آپ میل ہیں اور آپ میل ایکسپیرمنٹر ہیں میل سبجیک یوز کیا تو میل کی جاتی ہے اس کے بعد پروسیجر پروسیجر میں ہمارے پاس آ جاتی ہم نے ٹوئنٹی ٹرائلز لینی ہوتی ہیں ٹوئنٹی ٹرائلز ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ٹین ٹرائلز ہماری اسینڈنگ ہوتی ہیں اور ٹین ٹرائلز ہماری ڈیسینڈنگ اسینڈنگ کا مطلب یہ کہ جو سٹینڈر کارڈ ہے وہ تو آپ کا فکس ہے اور ایک مووییبل کارڈ ہے اس کے اندر اور آپ کا سبجیکٹ کو جب اسینڈنگ ٹرائلز لینی ہوگی تو کارڈ پورا اندر کر کے اس کے دے گا فکس کر کے اور آپ کا سبجیکٹ کارڈ کو باہر نکالے گا مطلب اسینڈ کرے گا بڑھائے گا اتنا بڑھائے گا کہ اس کو لگے جو فیدر ہیڈیڈ لائن اور ایرو ہیڈیڈ لائن وہ برابر ہو گئی ہیں تو یہ اسینڈنگ ٹرائلز ہوتی ہیں تو اسینڈنگ ٹرائلز آپ نے اس طرح لینی ہے اس کو اسینڈنگ کو آؤٹور ٹرائلز بھی کہا جاتا ہے اور سبجیکٹ کو کارڈ اندر کی طرف یعنی ڈیسینڈ انڈورڈ موف کروانا ہوگا اتنا موف کروانا ہوگا کہ اس کو لگے کہ دونوں لائن سے برابر ہو گئی ہیں اور جو ایکسپیرمنٹر ہے جب سبجیکٹ اس کو برابر کر کے دے گا تو پیچھ ایک سکیل بنا ہو ہوتا ہے اس سے چیک نون پریفرڈ ہینڈ میں اپنے رکھنا ہے اور جو موونگ کارڈ ہے وہ آپ کے پریفرڈ ہینڈ سے موف ان این آؤٹ ہوگا تو یہ ٹوٹل جو ٹرائز آگ جائیں گی آپ کے پاس ہوا جائیں گی ٹوئنٹی ٹرائز یہ ہے مولر لائر کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں مولر لائر کارڈ میں پہلی اوپر جو پکچر ہے اس پہ ایرو ہیڈ جو لائنز دیکھ دیکھنے سے ایسا لگ رہا کہ جو فیدر ایڈ بڑی ہے اور ایرو ہیڈ چھوٹی ہے لیکن ایسا نہیں ہے دونوں لائنز سکسٹی میلی میٹر کی ہیں ہمیں illusion create ہو کو نکلا ہوا یہ مووویبل کارڈ ہے یہ اندر باہر ہو سکتا ہے نیچے والی پکچر میں جس طرح سے کارڈ موجود ہے ایکسپیرمنٹر جو ہے وہ اس طرف سے دکھائے گا سبجیک کو کارڈ اس سکیل والا پوزشن نہیں دکھانا ہوگا تاکہ سبجیک کو اندازہ نہ نہ دینا ہے اس کو سکیل نہ ہو اس کارڈ کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایرو ہیڈ سٹیشنری بنا ہوئے اور جو فیدر ہیڈ مووویبل کارڈ سے بنایا گیا ہے دن یہ ٹیبل لوگ آپ زیویشن ٹیبل سینڈ دونے کے لیے ٹین ٹرائل ٹین ٹین لینی لیند لیند سٹینڈ 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 ملی لیند 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 پہلا ٹیبل آپ کا بنے گا اس میں آپ نوٹ کرنی سٹینڈ سٹینڈ ملی میلی میٹر یہ کونسٹ ہے اس سٹینڈ ٹیل میں نے آپ کو سکھا دیا اس میں سبجیکٹ نے کارڈ اتنا ایڈز کر دیا اسے لگا دونوں لائنز برابر ہو گئی ایکسپیرمنٹر کیا کرے گا پیچھے سے ریڈنگ نوٹ کرے گا جتنا اوپن پوشن ہوگا اتنی ریڈنگ نوٹ کرے گا جیسے پہلے میں لکھی 38 میلی میٹر یعنی سبجیک کو 38 میلی میٹر پہ ہی لگیا کہ دونوں لائنز برابر ہو گئی پھر ایرر آپ نے کیسے کرنا 60 سٹینڈر میں 38 میٹر کر دیں تو 22 ایرر آ جائے گا اسی طرح سے 10 ٹرائل آپ نے لینی ہے لائنز ویری لائنز ایکس ون ان سب کو سم کر لینا ان کو ٹوٹل کر لینا ایرر کو ٹوٹل کر لینا 22 20 22 یہ ساری جو ہیں ٹرائل لینے آپ نے سیم اسی پروسیجر سے ٹرائل بھی لینی ہے اور یہاں پہ x2 سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے length of variable line اور یہ ساری ریڈنگ آپ کی میلی میٹر میں ہیں کلکولیشن بھی آ جاتے ہیں جو ہم نے اس نڈنگ ٹرائل جس کو میں آپ کو بتائے نا ٹرائل کی اس کو 10 سے ڈیوائٹ کرنا ہے جو ٹرائل ہم نے کیا تھا سم کیا اس کو ٹرائل کیا جاتا ہے کیونکہ 10 ٹرائل نے لینی ہے اور ٹرائل کے بعد آپ کا آنسر آ گیا تھے اس کے بعد آپ نے ٹرائل کیا ٹرائل کیا اس کو اس طرح سے ٹرائل کرنا ہے تو آپ پاس ایرر کا بھی آجائے گا اس طرح ڈیسینڈنگ ٹرائل کے لئے آپ نے ٹرائل میں ٹرائل کیا اس کو ٹرائل کریں گے تو ہمارے پاس مین آجائے گا اور ایوریج ایرر کا جو کولم ہم نے ٹوٹل کیا تھا اس کو ٹرائل کریں ہمارے پاس ڈیسینڈنگ ایوریج ایرر آجائے گا اب ایوریج ایرر کا جو مین ہے مین کلکلیٹ کرنے کیا کریں گے دونوں جو ایور کی ایوریج ایور آیا ہے اور دیسینڈنگ ایوریج ایور ان دونوں کو ایڈ کر کے ٹو سے ڈیوائیٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس ایور کا ایوریج آجائے گا ایور کا ایوریج دوبارہ بتا رہی ہوں ایور کا ایوریج کلکلیٹ کرنے کے لیے ایسینڈنگ ایوریج ایور ان دونوں کا ایڈ کر کر ٹو سے ڈیوائیٹ کریں گے تو ہمارے پاس مین آف ایوریج ایور آجائے گا اسی طرح سے ایکس ون اور ایکس ٹو کو ایڈ کر کے ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں گے تو ہمارے پاس پوائنٹ آف سبجیکٹ ایوریٹ آجائے گا مطلب یہ کہ سبجیکٹ کو کب لگا کے دونوں لائنز برابر ہیں تو اس کا بھی ایوریج ویلیو کیلکی ہو جائے گی اور جو ہمارے پاس جس کو کہا جاتا ہے 39.2 میلی میٹر یعنی آل موسٹ آوریج یہ کہ اس لیند پر لگا کہ لائنز دونوں برابر ہو گئی ہم نے ساری ایوریج کر لے تو ہم نے یہ فگر 60 میں سے منس کر دی تو ہمارے پاس 20.8 میلی میٹر یعنی اتنا ایرر اس نے کیا ہے اتنا ایرر مطلب اتنا ایلویجن کریئٹ ہوا ہے ایکسپیرمنٹر ریپورٹ اور سبجیک ریپورٹ شروع میں میں نے آپ کو جب کانٹنٹ بتا رہی تھی تب بھی بتایا کہ ایکسپیرمنٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرے کہ اس کو کیسا لگا پریکٹیکل کرواتے ہوئے اور سبجیک سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ پریکٹیکل کا پارٹ بن کر تو یہاں پہ سیمپل کچھ سٹیٹمنٹ لکھیں ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے لیکن بلکہ سیمپل لینگویج میں دو تین لائنز میں اس کو بس ڈسکرائب کرنا ہوتا کہ ایکسپیرمنٹر کی کیا فیلنگ ہیں اور سبجیک کی کی فیلنگ ہیں then ریزرز جو بھی ریزرز آیا آپ اس کو سینٹنس فرمیشن میں لکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس پوائنٹ سبجیکٹیو ایکوالٹی 39.2 ملیمیتر آیا تو ہم نے وہ مینشن کر دیا اور جب کونسٹن ایرر ہم نے کیلکیلیٹ کیا تھا 20.8 ملیمیتر اس کو مینشن کر دیا کونکلوجن میں لکھتے یہ ہیں کہ ریزرز سے آپ نے کونکلوڈ کیا کیا ٹھیک یہ ویلیوز آگئیں ان ویلیوز کے آنے کا مطلب کیا ہے مطلب ان کا جو ہوگا وہ ہم کونکلوجن میں لکھیں کونکلوجن میں ہم نے اسی طرح سے پی ایس کی ویلیو جبکہ سٹینڈر سٹی میلیمیتر کا ہے اور سبجیک کو ایرو ہیرڈ لائن شورٹ پرسی ہوئی ہے اس کمپیر ٹو فیدر ہیرڈ لائن اور یہ جو ایلوز کری ہوا ہے صرف ان کی وجہ س دونوں لائن س بلکل ای لیند کی ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پریکٹیکل سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل بلکل کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ہے اور مزید کوئی بات پوچھنے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ